مسلم کی آبادی جہاں زیادہ ہے وہاں پہ یادو کینڈیڈیٹ دربھنگا میں دینا یہ کہیں لگتا ہے لالو پرساد کو بھاری میں پر جائے کہان منطری کا وہاں جانا ایک کہیں جو ہوا کے روح کو بدلنا ہے چو سا چنان تو ہے مکرستانی کے لئے بہت ہی چیمتا ہے کتنا بورٹ ٹرانسپر کرا پاتے ہیں تجاشوی ہمیں تو رہے ہیں ہلیکپٹر کو ٹریکٹر بنا کے کتنا بورٹ ٹرانسپر کرائیں گے اب ان کا پریچھا ہونے والا ہے پانورما گروب جو سوچتا ہے وہ کرتا ہے آپ کے اپنے سپنوں کا آشیانہ میتھلانچل کے سب گھوٹے کے گھوڑ لاغل چھی اہاں دیکھ رہا چھی جہاں جی کے بسلے سن او میں خود جہاں جی بائیسل چھائت آئی ہم چرچا کرب انکرے چھتر دربھنگا کا چرچا گوپال جی تھاکور کے پاک بچتا ہی کیوں تر جتا ہی جہاں جی دربھنگا لوگ سبا چھیتر کے چرچا آج ہم لوگ کرنے بیٹھے ہیں جہاں جی کے ساتھ دربھنگا چوتھے چرن میں جو ہے وہ چناؤں ہونے والا ہے تو اس چرن کے چناؤں میں دربھنگا میں گوپال جی تھاکور ہے وہاں پر اور گوپال جی تھاکور کے اگر مہا گڑ بندھن کے طرف سے دیکھا جائے تو وہاں پر ایک بڑے مجبوط پرتیاسی دیئے گئے ہیں لالی تیادو لالی تیادو تو کیا لگتا ہے کیا واقعی میں پاگ گوپال جی تھاکور کا اتر جائے گا یا پھر بچا رہ جائے گا لالی تیادو پچھلے چھ بار سے دربھنگا گرامین سے بیدھائے چھ بار نہیں سات بار سے لگاتار وہ کنٹینیوزلی جتے آ رہے ہیں دربھنگا گرامین سے یہاں تک کہ ایک بار جی ڈی او نے علی اصرف فاتمی جو ابھی پھر آر جی ڈی میں چلے گئے ہیں کھل جن تک پہلے جی ڈی او میں تھے تو ان کو ان کے بیٹا فراج فاتمی کو لالی تیادو کے خشراف اتارا گیا تھا ایم وائی کے سمیقران کو دیکھتے ہوئے لیکن فراج فاتمی بھی ہار گئے مطلب اپنے چھتر کے لیے لالی تیادو بہت قدابر ہیں اس کا مطلب کچھ کام کرتے ہوں گے لوگوں سے ملتے ہوں گے اس لئے لگاتار سات بار سے وہ بیدھائک ہیں اس بار اس بیدھائک کو لالی تیادو نے ان پر داؤ لگایا ہے جو وہاں پر ایم پی بنایا ہے جبکہ وہاں ڈیسائیڈ فیکٹر ہے مسلم مسلم کی سنکھیہ آدھیک ہے اس لئے علی اصرف فاتمی بھی وہاں سے ایم پی رہے تھے پیچھلے دو تین بار سے برامہن وہاں کے ایم پی ہو رہے ہیں تبکہ رہتا ہے جو یہ وہاں کے لوگوں میں ایک چیز آئی ہوگی جو ہم لوگ کا بچہ سرہتے ہوئے بھی دربانگا پان مکان کے لئے وہ چرچی تھے مچھلی پان مکان تو اس کے لئے تو ان لوگ کو لگا ہوگا جو ہم لوگ کے بہل چھتر میں مسلم ایم پی بنتا جا رہا ہے اور ہر بار بن رہا ہے تو اس بار کچھ اُلٹ پلٹ کیا جائے دو بار تو چودہ اور انیس کی لڑائی تو بیجے پی نے کس کس کن کن مدو پر لے دی وہ تو دیس کی جنتہ جان ہی رہی ہے ایک موڈی میجک اور ایک دھارہ تین سو ستر راشتواد ایک تا اکھنٹ تا کھولے کر تو اس دو اس بار وہ سارے مدے گون لگ رہے ہیں اس بار بیہار میں جاتی ادھار پر لرائی لری جا رہی ہے تبرنگا ملاہوں کا وچھتر ہے بھائی میں سوال آنے والا تھا آپ کے پاس بھائی مکیس سینی ایک بڑے فیکٹروں پڑیں گے اس بار تو وہ ہے نہیں اس بار تو الگ ہے تو کیا وہ ملاہوں کا ووٹ مکیس سینی سے کٹ کے کیا مہا گڑبندن کے طرف چلا جائے گا کیسے آپ یہ کہ سکتے ہیں کیونکہ بیجے پی کے بھی کئی کدعور نتاجب ہے اور جیڈیو کے وہ ملاہ سمائے سے آتے ہیں جن کو نتیس کمار نے لگاتار سمان دیا مدن سہنی منتری ہیں اس بار بھی منتری ہیں پچھلی نتیس سرکار بھی وہ منتری تھے تو دو بار سو منتری رہے بیجے پی نے ایک ہری سہنی کو ملسی بنایا ہری سہنے بھی گاؤنٹو دا ارٹھ والے آدمی ہیں مطلب وہ ان کا پہنابہ ان کے رہن سہن چال ڈھال سے آپ نہیں لگا سکتے ہیں پتا جو وہ ملسی ہیں مطلب اتنے وہ اس انداج میں رہتے ہیں تو نیچرل سی بات ہے مکیس سہنی کیا کہیں جمینی نیتہ نہیں رہے وہ پچھلے بار بیجے پی کی ہریکاپٹر پر گھوم رہے ہیں ہم نے صبح بھی چرچہ کی تھی بابا کے ساتھ چرچہ کیے تھے جو اس بار جہاں جہاں چناؤ ہو رہا ہے سمسٹی پور اجیار پور دربھنگا بیگو سرائے اس میں سمسٹی پور اجیار پور دربھنگا یہ تینوں ملہوں کی آبادی اچھی ہے اگر اگر یہ جو انپوٹ اگر آرزیڈی کو نہیں ملتا ہے یا مل جاتا ہے جو ملہ نے مہا گڑوندن کو بھوٹ دیا ہے کی نہیں دیا ہے یہ پانچ میں چرن کے لیے مکیس سہنی کے لیے اچھا نہیں ہوگا کیونکہ جس چیز کے لیے ہم آپ کو اپنے ساتھ رکھیں گے جس کام کے لیے رتنیس کو اگر چندنجہا نے رکھا وہ رتنیس نے نہیں کیا یا نہیں کروایا تو پھر پرسوں سے آپ کی کیا جورت تو مطلب مکیس سہنی کے لیے بڑا مطلب چندہ کا وصہ ہے چوتھا چرن چوتھا چرن تو ہے مکیس سہنی کے لیے بہت ہی چندہ کتنا بورٹ ٹرانسپر کرا پاتے ہیں تجاشوی ہمیں تو رہے ہیں ہریکپٹر کو ٹریکٹر بنا کے کتنا بورٹ ٹرانسپر کرائیں گے اب ان کا پریچھا ہونے والا ہے ہاں اب ان کی اب ان کی پریچھا ہے کہو کہ سیمانچل میں نشاد نہیں تھے کوسی میں نشاد نہیں تھے نشاد کی سنکھیا مطلب وہ کہہ ہیں آپ کو دربھنگا اجیارپور سمسٹیپور کھاگڑیا کے کچھ علاقوں میں ہے کھاگڑیا سے خود وہ لوگ سبحانہ رہے ہار گئے سیمری بکتیارپور سے لیر بیڑھان سبح وہاں ہار گئے تو اپنے آپ کو ملہ کا نیتہ کہنے والا خود ملہ کے چھتر میں ہار جا رہا ہے تو یہ مطلب ہاسیاسپد ایسی تھی ہے اب اتنا سب دیکھنے کے بعد بھی اگر تجسوی گھومارہ ہیں تو کچھ تو بات ہوگی یا ایک میسیل اس کے لئے لالوی آدم نے ایک نیا کسوہا کو اپنے بھی چار ٹکٹ دیا اور اپنے صحیحیوگیوں سے ٹکٹ دلوائے تین ٹکٹ ٹوٹل سات لوگوں کو ٹکٹ دیا تو لبکس سماج کا جو ووٹ ہے اس ووٹ کو درکانے کی کوسیس لالوی آدم نے کی اب اس میں کتنا سفل ہوتے ہیں اگر اس میں سفل کیونکہ انہوں نے سرون کسوہا کہیں یا اورنگاباد میں اب ہے کسوہا پھر اس کے بعد سنجے کسوہا کو سپی آئی یہ یہاں پر دیئے ہوئے ہیں تو اسی لئے تو اسی لئے وہ جو ہے وہ کسوہا کے ووٹ میں سیندھماری کا پریاز کیے ہیں ملہ کا ووٹ اپنے طرف کرنے کہ آپ کر رہے ہیں یاد اب آپ مسلم کا بھی وہ کر رہے ہیں دوسری بات ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے جو مسلم کی آبادی جہاں جادہ ہے وہاں پہ یاد اب کینڈیڈیٹ دربھنگا میں دینا یہ کہیں لگتا ہے لالو پرساد کو بھاری نہ پر جائے کیونکہ مسلم یہ سوچتی ہے جو سماج میرا جو ادھک ہے ہم لوگ سوہ سوہ لائن میں کھارا ہو کر کے ووٹ دیتے ہیں بھوکے پیاسے بھوٹ دیتے ہیں بھوٹ دینے کے بعد آکے کھاتے ہیں آئیے لوگ کھانے کے بعد بھوٹ دینے جاتا ہے تو ہم اس کے لئے اتنا درد کیوں سہیں اس لئے اتنی تفیس کیوں سہیں کیونکہ جب سے ہم دیکھ رہے ہیں جاتیت جنگرنا ہوئی ہے مسلم سمدائی کو پتا چلا کہ ہماری آبادی اتنی پرتیسط ہے وہ بڑا مطلب اگریسیب طریقے سے آگے نکل رہا ہے چاہے ہم سیوان میں آبادین کا فیکٹر ایک دیکھ لیں سیمانچل مطلانچل کے کچھ علاقوں میں دیکھ لیں جہاں پر سانواز اور تسملودین کے جو پریوار کے لوگ تھے اور اریہ میں ہم نے دیکھا کتنے لنبے لائن مطلب مہلاؤں کی مسلم مہلاؤں کی لگی ہوئی تھی کٹیہار کٹیہار میں ایک بڑا فیکٹر ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں سر کی دربنگا میں مسلم کینڈیڈیٹ کو مہا گھڑ بندن کا طرف سے ٹکڑنا دینا بھاری پڑ جائے یہ پریستیتیاں دیکھیں گی جس دن ووٹنگ ہوگا اس دن یہ پریستیتیاں اب وہ تو انتیم ساہے میں مسلم لوگ سوچتا ہے جو ہم تب کس کو بھوٹتے مسلم جو ووٹر ہے وہ تو بی جے پی کو دے گا نہیں وہ مسلم ووٹر جی ڈیو کو کیول بی جے پی کو دے بھاگل پر میں وہاں دوسرا فیکٹر کام کیا وہاں مسلموں کے لئے نیتیس کمار نے کام کیا تھا وہاں پہ جو دنگا ہوا تھا جن لوگوں کو نقصان ہوا تھا ان کو نیتیس کمار نے بھرپائی کی دوسیوں کو سجا دلوائی ناتنگر میں بنکروں کا بیجلی بھی ماف کیا تو وہ بھاگل پر ایک الگ ہے لیکن باقی جو دیس کا ہم دیس کی بات کرنا ہے دیس کا مسلمان اور دیس کا جو پورا راجنیتی ہے وہ ہندو مسلم میں بٹ گیا ہے اور بیہار میں آ کے وہ جات پہ بٹ جاتا ہے اور جات میں بھی پھر ہندو مسلم ہے تو اسی لئے انتیم سوئے میں کچھ الگ لیکن ایک گصہ اور روس مسلمانوں کو ہے کیونکہ وہاں فاتمی تھے کینڈیٹ کے دعویدار لیکن ان سوئے میں گٹوندھن ہو گیا فاتمی جیڈیو میں تھے وہ سوچ رہے تھے جو ہم لڑیں گے فاتمی اور سنجے جہا مل کے دونوں تیاری کر رہے تھے جیڈیو سے تو سنجے جہاں کو تو راج سوالی تیس نے بھیج دیا کیونکہ اگر بیجے پی جات گٹوندھن ہوتا ہوا تو وہ سیٹ تو بیجے پی کی ہے بیجے پی چھوڑتی نہیں بیجے پی کے گوبال جی تھاکور ہے تو اگر گٹوندھن نہیں ہوتا تو جیڈیو سے سنجے جہاں کی پوری تیاری تھی کیونکہ سمریا گھاٹ اور جن چھتروں میں وہ گھوم رہے تھے بھرمان کر رہے تھے ان چھتروں میں لگ رہا تھا کہ وہی مہا کٹ بندن سے سنجے جہاں جو ہیں وہ ایک بار جدیو کی ٹکٹ سے لڑیں گے چنا لیکن پرستیتیاں بدل گئی وہاں پر ہاں پرستیتیاں بدل گئی کیونکہ وہاں کرتی آجاد بھاگوہ جہاں جہاں پورپ سی ایم تھے بیہار کہ ان کے پتر کرتی آجاد وہاں پر ایم پی رہے ہیں اس کے بعد گوبال جی تھاکور رہے ہیں اب اسی بیچ میں سنجے جہاں کو راج سبھا بھیجنا یہ بھی ایک فوروڈ مطلب یہ بھی ایک فوروڈوں کو بھوٹ کو بی جے پی کے طرف اور این ڈی اے کے طرف ڈائی ورٹ کرنے کا مطلب اور وہ اگریسیف ہو کے جو چلو نا جہاں جی کو تو بھیج دیا جہاں جی کو تو بھیج دیا اسی لیے وہاں کے جہاں جی ہی بھوٹ کریں گے لیکن ایسا ہم نہیں انکار کر سکتے ہیں جو لالی تیادر بھی کمجور ہے لیکن وہاں پہ سائد لگتا ہے ابھی تک کا جو اسٹھیتی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں پردھان منتری بھی دربنگا ہے پردھان منتری دربنگا ہے تو اجیارپور سمتری آس پاس کے جو چوتھے چرن کے جتنے بھی کینڈیڈیٹ تھے وہ سب پریبار پہنچے مچ پر مطلب کا جو ایریا ہے وہ چوتھے چرن میں اس بار چناؤ ہوگا اور دربنگا سے سادھنے کی پوری کوشش کی گئی تھی سائد وہی فیکٹر انت میں کام آ سکتا ہے وہی کام ہی آئے گا پردھان منتری کا وہاں جانا ایک کہیں جو ہوا کے روح کو بدلنا ہے جو بھی اگر ناراج ہوں گے پردھان منتری کو دیکھ کر کے جو آپ تا ان کے جتے بن آپ تا نرندرے موڈی کے ہم بنے ہوئے پردھان منتری دربنگا میں چونکہ آپ اسی چھتر سے آتے ہیں اس وقت کیا چرچہ ہو رہا ہوگا اپنے بھاسا میں درسکوش کن جائیے کیا کیا چرچہ ہو رہا ہوگا مالی جلالی مالی تیادو کو بھی بوٹ دینے کی بات چل رہی ہوگی مالی تیادو کو آؤٹر علاقے میں جو دربنگا کا باہری جو ہے جو گرامین ہے یا دیکھیں بینی پور سے بھی جی ڈیو کے بدھائک ہیں تاؤن میں سراوگی ہیں ایک چھتر سے مدن سہنی بدھائک ہیں ہری سہنی ہیں تو مطلب یہ ہم کیسے کہہ دیں جو اور ایک پر کل آر جی ڈی دکھ رہی ہے تو ہم یہ کیسے کہہ دیں کیونکہ اس کے بدھائک تو ٹوٹل جو جو سینک ہیں کمانڈر ہیں وہ انڈیا کی زیادہ ہیں زیادہ ہیں اور سب وہ کدابر ہیں لگ کوئی ملہ ہمارے آپ کے جیسا نہیں ہے سب ایمیل ایمیل سی ہے منتری ہے تو اس لیے وہ تو اپنے اسطر پر کام کر ہی رہے ہوں گے اب ہے جو ایک چیز جان لیجی سب سے مہتمون بات ہے جو نیتیز کمار کا بھوٹر بی جی پی کو بھوٹ دے رہا ہے بی جی پی کے بھوٹر جی ڈی انہی دے رہا ہے تو یہ فیکٹر بھی فائدہ جائے گا پاگ پاگ کو بچانے میں کپال جی تھاکور جو کہیں بھی جاتے ہیں وہ عام لوگوں سے ملتے ہیں ان کی پہچان پاگ والے ایم پی سے ہونکا پاگ کا بھی اترتا ہی نہیں ہے پاگ پہنے رہتے ہیں ہاں تو ہم لوگ کی بھی بات ہوتی ہے دربھنگا سے کئی لوگوں سے ہمارے سمبند ہے جب ہم ہم ہوا کے رہنے والے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جو ابھی ساید پاگ رہ جائے ابھی کی اسطھیتی میں اب آگے کیا ہوتا ہے وہ تو سمیں آنے والے بتائے گا شریعے آگے مدھل آنچل کے دربھنگا سیٹ پر ہم نے جہاں جی کے وچلیشن میں چرچہ کیا ہے چونکہ دربھنگا کا یہ سیٹ تھا مدھلہ میں بولنا ضروری تھا انٹروں میں اس میں بھول وست کوئی اگر گلتی ہو گئی ہو تو مجھے چھماک کیجئے گا مجھے میہتلی بولنے نہیں آتا میں نے بجابتہ اس کے لئے کہ سکرپٹنگ کی تھی شروع میں اور اس سکرپٹ کے مادیم سے میں نے بولنے کی کوشش کی ہے تو جو بھی گلتی ہوا ہوگا ماف کیجئے گا بھوچپوری چھیتر کے لوگ ہیں سر بیٹھ گئے تو تھوڑا سا مثلا میں زیادہ انٹریسٹ جگھنے لگتا ہے جب کوئی بغل بھی جھا جی بیٹھتے ہیں تو دربھنگا کی سیٹ پر ہم نے چرچا کی ہے اور نیس سیٹوں پر چوتھے چرن میں ہم چرچا کریں گے مونگیر کی سیٹ پر بھی چرچا ہو گئی دربھنگا میں ہو گئی سمستیپور کی سیٹ پر ہو گئی اور باقی جو سیٹیں بچی ہیں وہاں کی مجھے آرپور اور بیگو سرائی یہ تین سیٹ ہے ایک ایک کر کے جھا جی کے ویسلیشن میں ہم جانیں گے فلال کے لیے بھی اتنا آئیں جڑے رہی ہے بھارت لائپ پر دیکھتے رہی ہے جھا جی کا ویسلیشن بہت بہت نیوار پنورما کرو جو سوچتا ہے وہ کرتا ہے نیا پریوگ میں سہیوک کل چاہتا نہیں تو جوائن بٹن دبا دی پی ٹی ایم نمبر نوٹ کلی 9386 816 7000 ڈھنڈبا